بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس کلاس کے اندر ہم نے اصول مخارج پڑھے تھے اصول مخارج کا کیا مطلب ہوتا ہے جی اصول مخارج کیسے کہتے ہیں نکلنے کی جو بنادی حروف کی نکلنے کی جن سے حروف کی آواز ادار کی جائے حروف کی نکلنے کا آیا کی لو آج کہا جاتا ہے جی خوشبو آ رہی ہے پوٹل یہ پہنک تھے جنگوں سے پہلا تھا خلق لسان شفعتان خیشوم اور جو فے دہن حلق پڑھ لیا تھا آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے شفعتان یعنی دو ہونٹ وہ بھی پڑھ لیا تھے وہاں سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں با اور میم خیشوم ناک کے بانسے کو کہتے ہیں ناک کی ہڈی کو کہتے ہیں یہاں سے نون اور میم کا ساؤنڈ آتا ہے اور جو فے دہن موں کے خالی حصے کو کہا جاتا ہے جو کہ جہاں سے علف واؤ اور یا کا ساؤنڈ آتا ہے جب وہ مدہ ہوں ٹھیک ہے آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے لسان اور لسان کے ساتھ ہم پڑھیں گے دان تو ہم لسان سے سٹارٹ کرتے ہیں لسان لسان کی جو پانچ قسمیں ہیں لسان کے پانچ قسمیں ہیں سب سے پہلے اقصہ لسان اس کے بعد وسطہ لسان پھر حافہ لسان اس کے بعد طرف لسان اور رقص لسان یہ پانچ کے پانچ عربی کے نام ہے ان کو ہم پہلے اردو میں سمجھیں گے پھر اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ یہاں سے کون کون سے وہ بتا ہوتے ہیں لسان کا مطلب کیا ہوتے ہیں جی زبان زبان ماشاءاللہ اچھا اقصہ کیسے کہتے تھے جڑ اقصہ لسان سے مراد ہے زبان کی جڑ اس کے بعد ہے وسطہ لسان وسطہ لسان کہتے ہیں درمیان کو وسط کہتے ہیں درمیان کو اچھا اب اس کے بعد جو پارٹس آ رہے ہیں اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سمجھا دیتا ہوں آپ کو آپ کی آسانی کے لئے یہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے زبان ہے زبان کا یہ جو پورشن ہے یہ کونس ہے جی اقصہ لسان اس کے بعد آتا ہے وسطہ لسان وسطہ لسان زبان کا یہ پورشن ہے درمیان مالا حصہ ٹھیک ہے وسطہ لسان اس کے بعد آتا ہے حافہ لسان حافہ لسان زبان کے یہاں سے لے کے یہاں تک کے حصے کو حافہ لسان کہا جاتا ہے حافہ ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے حافہ کا مطلب ہوتا ہے کروٹ کروٹ ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے جی طرفے لسان طرفے لسان کا مطلب ہوتا ہے کنارہ اور رقص لسان کا مطلب ہوتا ہے نوک اب یہاں پر اقصہ لسان آپ کا پتہ جل گیا کہ زبان کی جڑ ہے وسطہ لسان زبان کا سینٹر ہے اور حافہ لسان زبان کی کروٹ ہے سائیڈ اس کے بعد آجاتا ہے طرفے لسان طرفے لسان زبان کا یہ والا پورشن ٹھیک ہے اچھا یہاں سے یہ بھی حافہ ہے اور یہاں سے یہ بھی طرفے لسان ٹھیک ہے دونوں سائیڈ اس کے بعد جو پانچوہ حصہ ہے وہ ہے یہ نوک اس کو کہتے ہیں رقص اللسان یہ زبان کی نوک ہے جہاں سے آپ کسی بھی چیز کے کھانے والی چیز کا ٹیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے زبان کی نوک سے اب آپ کے سامنے زبان کی پانچ پوائنٹس آجھوکے ہیں زبان کی جڑ ہے اس کے بعد ہے وسطہ لسان زبان کا سینٹر اس کے بعد حافہ لسان زبان طرفے لسان زبان کے دونوں سائیڈوں سے یہ والا حصہ مثال کے طور پر یہ آپ کی زبان ہے تو یہ اس کی جڑ ہے یہ اس کا سینٹر ہے یہ حافہ لسان ہے سائیڈ کروٹ ہے اور یہ جو اپر والا پورشن ہے نوک سے پیچھے اس کو کہتے ہیں جس کو کنارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے رسول لسان یہ ٹپ جو ہے یہ کنارہ نوک جو ہے اس کو زبان کی اس کو رسول لسان کہتے ہیں اب ہم یہاں پر سمجھیں گے کہ یہاں سے ان پانچوں پوائنٹس سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں نمبر ون اکسہ لسان اکسہ لسان سے تو وہاں سے کوف وہاں سے کوف ادا ہوگا زبان کی جڑ جب اوپر کے تعلق کے ساتھ ملے گی تو وہاں سے کوف ادا ہوگا یہ تو ہو گیا زبان کے اس پوائنٹس ٹھیک ہے اب زبان کی جڑ سے تھوڑا سا آگے اس جگہ سے آپ نے جب اوپر کے اتعلق کے ساتھ اس کو ملانا ہے تو یہاں سے کلف بری کلف زبان کی جڑ ایڈ سے جب اوپر کے تعلق کے ساتھ ملے گی تو وہاں سے کلف موٹا پڑا جائے گا اور تھوڑا سا اس سے آگے اگلے والے جسے کو جب آپ اوپر کے تعلق کے ساتھ ملائیں گے تو وہاں سے بری کاف پڑھا جائے گا کاف 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 کیک ہے جی سمجھ آگئے یہاں تک سب کو یا سر اچھا کوشش یہ کریے گا کہ ہم پڑھ رہے ہوں کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں تو اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی ہے پوائنٹ کی تو آپ مجھے بتانا ہے تاکہ ہم اس کو پہلے سمجھ لیں پھر اس کے بعد آگے چلیں ٹھیک ہے یہاں تک اکثر سمجھ آگی سب کو کہ کون سا پوائنٹ ہے اور کون سے غروب بتا ہوتا ہے یہاں سے سمجھ آئیے مجھے بس لاسٹ والے کا سپیلنگ میں نام بتا دیں گے راست ہے راکس ہے سپیلنگ لکھنے میں پلیز مجھے سپیلنگ بتا دیں رے علی اس کو آپ نے پڑھنا ہے راہ اور اس کو آپ نے حمزہ پڑھنا ہے راہ حمزہ زبر راہ سینز برسا راہ سا جھٹکے کے ساتھ انگلیش میں آپ اس طرح لکھیں گے راہ سا جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے راہ سا جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے راہ سا ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں وسط لسان زبان کا جو سینٹر ہے یہاں سے تین حروب ادا ہوتے ہیں نمبر ون جیم شین اور یا زبان کا درمیان جب اوپر کے تعلق کے ساتھ لگے گا مثال کے طور پر یہ آپ کی زبان ہے ٹھیک ہے اور یہ اوپر کا تعلق جب ایسے مل جائیں گے تو یہاں سے تین حروب ادا ہوں گے جین شین اور یا اچھا اب آپ نے ٹرائی کرنی ہے جیسے کوشش یہ کیا کریں جو بھی میں مخرج بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ نے اس کو اس کنڈیشن سے سوچنا بھی ہے کہ کیا اب واقعی موں کے اس حصے سے وہ حرف پڑھا جا رہا ہے ابھی جیسے ہم نے کاف پڑھا اور کاف پڑھا ٹھیک ہے جب آپ پڑھیں گے کاف مٹا کر کے تو کیا زبان کے جڑ سے آواز نکلتی ہے زبان کے جڑ اوپر کے تعلق ساتھ لگتی ہے جی یا سر آپ کے زبان لگ رہی ہے جڑ اوپر کے تعلق ساتھ لگ رہی ہے اور کاف میں زرہ سا آگے کا حصہ ہاں جی ٹھیک ہے اس کے بعد آ جائیں گے زبان کا درمیان جب اوپر کے تعلق ساتھ لگے گا ٹھیک ہے تمہارا سے تین اوپر ہوں گے جیم شین اور یا اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے ایک بار تو اس طرح پڑھیں جیم ٹرائے کریں دلکشہ بیٹر ٹرائے کریں تین شین تین یا یا اب آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ زبان کا درمیان کو اوپر کے تعلق ساتھ نہیں لگا ٹھیک ہے یعنی کہ آپ موں کو کھول کے رکھیں گے اور اب آپ نے کوشش کرنی ہے جیم شین اور یا پڑھ لیں جیم پڑھ کے دیکھیں موں کھول کے رکھنا زبان اوپر نہ لگے تعلق کے ساتھ نہ لگے سر آپ کریں نا ہم سے تو نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا نا لگ رہا ہے لگ رہی ہے زبان اوپر زبان کا درمیان جو ہے وہ اوپر کے تعلق ساتھ نہیں لگنا چاہیے موں کو کھول کے رکھنا ہے اب آپ نے کوشش کرنی ہے جیم پڑھ کے دیکھیں موں کو اسی طرح کھول لیں جس طرح خلی موں کھولتے ہیں نا اس طرح صرف کھول لیں آہ اب ایسے جیم پڑھ کے دیکھیں سر نہیں پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے نہیں ہو رہا اب آپ کو پتہ چل گیا کہ جیم شین اور یا کب پڑھ جائے گا جب زبان کا درمیان اوپر کے تعلق ساتھ لگے گا یہاں تک سمجھ آگئی سب کو جی سر آگئی جی آگئی یہاں پر آپ نے اب تک پانچ اس کے پارس سمجھ لی ہیں اکسہ لسان وستہ لسان حافہ لسان طرف لسان اور رقص اللسان اب تک ہم نے اکسہ لسان میں سے دو روپ پڑھ لی ہے کاف اور کاف ٹھیک ہے وستہ لسان جین شین اور یا اس کے بعد جو حافہ لسان طرف لسان اور رقص اللسان ہیں ان کا تعلق دانتوں کے ساتھ ہے اور یہ آپ کو تب تک سمجھ نہیں آسکتے جب تک آپ پہلے ان سے دانتوں کو سمجھ نہ لیں تو اب ہم پہلے دانتوں کی ترتیب سمجھیں گے اس کے پاس ان کو انشاء یہ نوٹ کر لیے سب نہیں جی جی سر دانتوں کی جو نام ہیں پہلے میں وہ لکھتا ہوں سب سے پہلے سنایا ٹھیک ہے سنایا سنایا جو ہے وہ دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے علیہ ایک ہوتا ہے سفلہ ٹھیک ہے علیہ سے مراد ہے سنایا سے مراد ہے سامنے والے دو دانت سامنے والے اوپر اور نیچے کے دو دو دانت یہ ٹوٹل ہوتے ہیں چار یہ کتنے ہیں جی چار اوپر والے جو دو دانتیں ہم کو کہیں گے سنایا سفلہ اور نیچے والوں کو سنایا سفلہ ٹھیک ہے سمجھ جاگی اس کے بعد رباعی رباعی بھی چار ہوتے ہیں سنایا کے ساتھ لیفٹ رائٹ اوپر نیچے ایک ایک دانت یہ رباعی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی سنایا وہ ہیں جو سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کے اوپر اور نیچے کے دو دو دانت ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ سنایا کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بھائیں ایک ایک دانت جو ہے اس کو کہیں گے رباعی اس کے بعد آتا ہے انیاب 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 یہ بھی چار ہوتے ھیک ہے انیاب سنایا رباعی انیاب سنایا کے ساتھ سامنے والے دو دانتوں کے ساتھ رباعی ہیں رباعی کے ساتھ جو ہیں اوپر نیچے دائیں بھائیں ایک ایک دانت جو ہے وہ انیاب کہلاتا ہے ٹھیک ہے انیاب کو انیاب پہلے میں یہ کہتا ہوں سنایہ کو سنایہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ دانت دو دانت جڑے ہوتے ہیں سنایہ عربی میں کہتے ہیں دو کو ٹھیک ہے سامنے کے دو دانت جو جڑے ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں سنایہ ربائی عربی میں کہتے ہیں چار کو اور چار اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ یہ سنایہ کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں الگ الگ سے آتے ہیں ٹھیک ہے تو چار دانت یہ ہو گئے انیاب کو انیاب اس لیے کہتے ہیں کیوں کہ یہ نوکیلے دانت ہوتے ہیں نوکدار یا کچلی والے دانت بھی آپ کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے جو جانور ہوتے ہیں جو گوشت خور جانور ہوتے ہیں نا جیسے چیتا شیر وغیرہ ان کے انیاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد انیاب کے بعد زواحق ٹھیک ہے زواحق جو ہیں یہ بھی چار ہوتے ہیں اور زواحق کو زواحق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ عربی میں زہا کا کا مطلب ہوتا ہے ہنسنا تو ان دانتوں کو زواحق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب آپ انسان مسکراتا ہے نا کھل کے تو اس کے یہ والے دانتوں تک اس کا موں کھلتا ہے اگر اس سے بھی زیادہ کھول جا تو پھر وہ مسکرانا نہیں رہ جاتا وہ کچھ اور بن جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں تک جو ہے آپ نے جب سمجھ لیا سنایا وہ ہے کہ سامنے کے دو دانت اوپر نیچے والے ان کے ساتھ ایک ایک دانت ربائی کے ساتھ اوپر نیچے لیفٹ رائٹ ایک ایک دانت جو ہے وہ انیاب انیاب کے ساتھ اوپر نیچے لیفٹ رائٹ ایک ایک ڈاڑ زواحق اب یہاں تک جو دانت ہیں آپ کے ان کو عربی میں کہتے ہیں اس نان دانتوں پر عربی میں کہا کہتے ہیں اس نان اس کی سنگلر ہے سنن ٹھیک ہے اس کے بعد آ جاتی ہے داڑے یہاں سے اب داڑے سٹارڈ ہو گئی داڑوں کو عربی میں کہا جاتا ہے اضراس اضراس پہلے آپ کے بارہ دانت ہیں اس کے بعد چار آپ کی داڑے آگئی انیاب کے ساتھ یہاں تک سمجھ آگئی سب کو مجھے تھوڑا کنفیوز لگ رہے ہیں آپ لوگ سر سنایہ کی جو نئی سر نئی چیز ہے ذرا تو برس فائن اصل میں میں سپیلے نہیں سنے میں آپ ٹیز اس کے سپیلنگ ایک دفعہ بتا دیں کہ سنایہ کے نیچے والے سفلہ کے اوپر علیہ 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 جیسے علی ہوتا ہے علیہ 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 آئین لام یا اور علیہ جی اوکے سر جزا کرنا سر یہ داڑ کو کیا لکھا ہے اپنے عربی میں سر یہ داڑ کو کیا لکھا ہے یہ اوپر اس کا جو نام لکھا ہے اپنے جی جی علیہ زواد راہ علیہ سین ٹھیک ہے جی تواہل اس کے بعد آتا ہے زواہل کے بعد تواہل اب زواہل جو چار داڑے ہیں اوپر نیچے ایک ایک لیفٹ رائٹ ان کے ساتھ آپ کی بارہ داڑے یہ ہوتی ہیں یہ بارہ ہوتی ہیں تواہل ٹھیک ہے تواہل کا مطلب ہوتا ہے پیسنا ایسی داڑے کے غزا کو کیستی ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آخری جو آتی ہے قسم اس کو کہتے ہیں نواجد ٹھیک ہے نواجد کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا یہ آپ کی وہ داڑے ہوتی ہیں یہ بچار ہوتی ہیں یہ آپ کی وہ داڑے ہوتی ہیں جب کسی بھی چیز کو مضبوطی سکتے ہیں اس کو اکل داڑ بھی کہتے ہیں بہت ساری ہو گئے بہت سارے ہو گئے بارہ دانت ہو گئے آپ کے اور بارہ سولہ جی بتیس پورے ہو گئے ہی سارے پرٹی ٹھیک ہو گئے سر پورے دانت ہو السلام علیکم. علیکم السلام. آآ جی زیادہ بھی کہاں تک پہنچے تھے ہم لوگ تر یہ دار والا سیکشن دبارت سے ریپیٹ کرنا ہی جواہک سے لے کے. سنایا کے ساتھ اوپر نیچے ہوتے ہیں دائیں بائیں ان کو کہا جاتا ہے سنایا کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت اس کو کہا جاتا ہے ربائی یہ چار یہ بھی ہوتے ہیں ربائی کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک دانت کو کہا جاتا ہے انیاب انیاب یہاں تک آپ کے دانت مکمل ہو گئے انیاب تک سنایا ربائی اور انیاب یہ آپ کے دا ہاتھ ہیں انیاب کے بعد داڑیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں انیاب کے ساتھ دائیں بائیں اوپر نیچے ایک ایک داڑ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے زواہق زواہق کے ساتھ اوپر نیچے دائیں بائیں تین تین داڑیں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے تواہن تواہن کے ساتھ آخری جو داڑیں ہیں اوپر نیچے دائیں بائیں ایک ایک داڑ جو ہے اس کو کہا جاتا ہے نواجد جس کو اکل داڑ بھی کہتے ہیں تو توٹل آپ کی بیس داڑیں ہو گئیں اور بارہ دانت ہو گئے اس طرح کے بتیس مکمل ہو گئے یہاں تک سمجھ آگی سب کو جی جی تو ابھی یہاں پہ کلیر کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں آپ لوگوں کے کئیوں کے کومنٹس آنے ہیں کہ سر آپ شاید آپ غلط پڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہم نے لگا اس کے اوپر تھوڑا سا اپنے گوھر کرنا ہی ہم نے پڑھا حافہ لسان زبان کا یہ بھلا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے یہ اقصہ ہے یہ آپ کی وسط لسان ہے اور یہ حافہ لسان حافہ لسان سے ایک ہی عرف ہدا ہوتا ہے ٹھیک ہے جو کہ جس پہ بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں وہ عرف کون سا ہے زود 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 لیکچر کے اندر اس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا تو اس وقت میں نے گزارش کی تھی کہ نیکس لیکچر میں اس کے اوپر ہم انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اب ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ اصل میں زود کو پڑھنا کیسے ٹھیک ہے اب یہ سمجھ لیں زود جو ہے اس کو اگر ہم لکھیں اس طرح لکھا جائے گا ڈال یعنی کہ اس کو پرنوس کریں گے آخر میں ڈال کا ساؤنڈ آئے گا جی سر سب کو سمجھ بھی آ رہی جی سر اب اس کا جو مخرج ہے وہ سمجھ لیں زبان کی کروٹ زبان کی کروٹ جب اوپر کی دڑوں سے لگے گی چاہے وہ دائیں سائٹ پہ لگے یا بائیں سائٹ پہ لگے زبان کی کروٹ یعنی کہ یہ والا حصہ جو ہے یہ جب اوپر کی دڑوں کے ساتھ ایسے لگے گا ایسے ٹھیک ہے تو وہاں سے زود ادا ہوگا لیکن یہاں پہ ایک چیز آپ نے خیال رکھنی ہے یہ جو آپ کی زبان ہے نا نیچے والی یہ زبان ہے یہ اوپر والا تعلق ہے تو زبان کو اپنے موڑنا نہیں ایسے تر نہیں کرنا زبان کو سیدھا رکھنا ہے اور سیدھا ایسے سائٹ پہ اوپر والی دڑوں کے ساتھ لگانا چاہے آپ بائیں سائٹ پہ لگائیں یا دائیں سائٹ پہ لگائیں ٹھیک ہے تو وہاں سے پڑھا جائے گا واد واد ٹھیک ہے اچھا یہاں تک آپ کو میں اس کی مخرج کی سمجھ آگی مخرج اس کا دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں آپ لکھ سکتے ہیں اپنے پاس زبان کی کروٹ جب اوپر کی دادوں سے لگے تو وہاں سے زود ادا ہوتا ہے زبان کی کروٹ جب اوپر کی دادوں سے لگے تو زود ادا ہوتا ہے یہ آپ کو اس کا مخرج سمجھ آگیا ہے اب ہم اس کے اوپر بحث کرتے ہیں اگر میں اس حرف کو اس طرح پڑھوں زواد واو کے واو کو اس میں ایڈ کر کے تو پھر یہ ٹھیک پڑھا جائے گا پھر یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ اصل لفظ تو یہ ہے ٹھیک ہے اصل یہ ہے اگر میں اس میں واو کو ایڈ کرتا ہوں تو غلط ہے اب اس کے بعد اگر میں اس لفظ اس حرف کو غال کے ساتھ پڑھتا ہوں غال تو پھر یہ تب بھی غلط ہے اگر میں اس کو پڑھتا ہوں زواد واو کو ایڈ کر کے اس کے ساتھ تو یہ تب بھی غلط ہے اگر میں اس لیٹر کو پڑھتا ہوں زا کے ساتھ دونوں دانتوں کو ملا آگے تو تب بھی آپ زبان کی کروٹ سے لی پڑھ رہے تو یہ بھی غلط ہو جائے اگر میں اس لیٹر کو پڑھتا ہوں واو کے ایڈ کرنے کے ساتھ تو یہ تب بھی غلط ہو گئے ٹھیک ہے اگر اس کے بعد اگر میں پڑھتا ہوں واو کو ایڈ کر کے تو یہ تب بھی غلط ہے اور اگر جو سب سے جو زیادہ غلطی کی جاتی وہ یہ ہے اگر میں اس کو پڑھتا ہوں ڈال کے ساتھ تو یہ تب بھی غلط ہے اور اگر میں اس کو واو کے بغیر پڑھتا ہوں تو یہ تب بھی غلط ہے ٹھیک ہے تو عام طور پر جو پاکستان کے اندر پڑھا جاتا ہے وہ یہ پڑھا جاتا ہے دعا والدالیل ٹھیک ہے اسی طرح پڑھتے ہیں نا آپ سب ان عربوں کا ہی بنایا ہوا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو اس کو اس طرح پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اب جو جس چیز پر بحث ہوتی ہے نا وہ جو مجھ سے زیادہ تر سوال سوال کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جی عربی بھی تو دعات پڑھتے ہیں ڈال پڑھتے ہیں ڈال کا ساؤنڈ آتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ڈال کے ساتھ پڑھیں تو ڈال کا جو مخرج ہے وہ کون سا ہے ابھی اس کے بعد آپ پڑھیں اس کے بعد آپ پڑھیں گے ڈال کا مخرج لیکن جو زیادہ مخرج ہے وہ کون سا ہے جوان کی سا کروٹ جب اوپر کی ڈال کے ساتھ لگے گی تو وہاں سے زیادہ ادا ہوگا اگر آپ اس مخرج سے نہیں پڑھتے اور اس طرح پڑھتے ہیں تو وہ غلط ہے نا پھر وہ چاہے عربی ہو چاہے عجمی ہو وہ ہمارے لئے کوئی حجت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کہ عربی ایسے پڑھتے تو ہم بھی اس طرح پڑھتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں جس طرح اللہ کے نبی نے پڑھا صحابہ کرام نے پڑھا جبراہیل علیہ السلام نے پڑھا اور جس طرح ان قواعد مرتب کیے گئے عربوں کے اسی کے مطابق آپ اس کو غلط ہو جائے گا دولین پڑھیں پھر ٹھوڑا دکھائیں ٹھوڑا ڈمانسٹریٹ کر دے بہت ہی یہ کامپلیکیٹیڈ ساونڈ بہت کامپلیکیٹیڈ ساونڈ ہوتی ہے میرا جو بیٹا ہے اور میں خود ایک ایجپشن شیخ سے پڑھتے ہیں تو وہ اگر آپ ایجپشن کاری سے پڑھتے ہیں نا تو آپ تھوڑا سا کریے گا جب ایجپشن کرا پڑھتے ہیں تو وہ غین کو گاف کا ساؤنڈ دیتے ہیں اس طرح اگر آپ پڑھیں گے مغ زوبی مغ زوبی مغ دو بھی پڑھیں گے مغ لیکن وہ اتنا کلیر نہیں پڑھیں گے جس طرح آپ کو واقعی پہ لگے گا وہ غین کو گاف ساؤنڈ کرتے ہیں اپنی جو جب بھی ان میں سے صحیح کون سا ہے یہ صحیح ہے بتائیں ہمیں میں بتاتا ہوں اس کے بعد آپ سے پریکٹس کرواؤں گا سب ہی سے تاکہ آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ واقعی اس جگہ سے ادا ہو رہا یا نہیں ہو رہا وَلَفْظَالِينَ وَلَفْظَالِينَ اچھا اگر میں اس کو پڑھتا ہوں وَلَفْظَا تو یہ واقعی واضح فرق ہے وَلَفْظَا وَلَفْظَالِينَ 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 ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بتایا نہیں جاتا کہ اس کو واقعی کس حصے سے پڑھنا ہے ہمیں یہ بس زبان کو آپ نے بس چپکا لینا ہے یہ نہیں بتانا کہاں پہ چپکانا ہے ہمم یہ اصل پرابلم ہے جس وجہ سے جس وجہ سے ہمیں ساری پرابلم فیس کرنی پڑھ رہی ہیں اب آپ لوگ پڑھیں زبان کی کروٹ یہ زبان ہے اس کو آپ نے ٹر نہیں کرنا سیدھا رکھنا ٹھیک ہے اوپر کے دانت کے ساتھ ایسے چپکائیں ہیں ابھی پڑھنا نہیں ہے آپ نے صرف چپکائیں بس چپکائیں اب آپ پڑھیں وادر وادر ٹھیک ہے وادر جتنی بھی صورتیں وہ سب غلط ہیں مجھے تو یقین مانے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ عربی یہ بھی تو ایسے پڑھتے ہیں تو مجھے ہسی آتی ہے کہ عربی عربیوں کا پڑھنا آپ کے لیے ہو جاتا ہے یہ دلیل ہے آپ کو اصل رول کا نہیں پتا جو عربیوں نے ہی بنایا ہوئے عربیوں کو خود نہیں پتا ہوتا یہ انہی کی کتابوں میں یہ رول بنا ہوئے سر یہ لہنے خفی خفی میں آتا ہے یا جلی میں اس کے کوئی میننگ تو نہیں چینے ہو جاتا ہے سر میننگ ڈیفنیٹلی چینے ہوتا ہے یہ جلی میں آتا ہے دیکھیں میں مثال دیتا ہوں مغدوبی اور مغزوبی مغزوب کا مطلب ہے ایسے لوگ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کا غزب ہوا ٹھیک ہے اگر میں زہاد کی جگہ یہاں پر ڈال پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ تو مغدوب ہی بن جائے گا تو اس کا مطلب یہ غزب تو رہے گا ہی نہیں تو بڑی پین فل بات ہے سر کیونکہ آپ جوڈانین جو لوگ ہیں وہ تو بقیدہ کہتے ہیں کہ ڈال کی ساؤنڈ آئی گی لیکن مخرج آپ جو آپ بتایا نا آپ نے جو کیا کہتے ہیں ڈال کے ساتھ ایک حصہ ٹچ ہونا وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ وہ کر کے بھی ساؤنڈ ڈال کی دیتے ہیں وہ دیکھیں سر اس کا اس کی ایک ویزن یہ بھی ہے جیسے کہ میں نے پچھلی لیکچر میں بتایا تھا پاکستانیوں کے اندر پاکستانیوں کے اندر ایک اور بھی ایک یونیک کوالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ الفاظ کو اس کی اصل ادائیگی کے ساتھ پرنوز کر سکتے ہیں اس کے اصل جڑ سے آپ کے ماشاءاللہ مو کے اتنے ڈائیوینشن ہوتے ہیں کہ آپ ہر پارٹ کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ہر ایریا کا بندہ وہ نہیں اس طرح کر سکتے ہیں جیسے عرب جو ہیں عرب جو ہیں وہ بھلاؤلین پڑھتے ہیں پڑھتے وہ بھی یہی ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں لیکن وہ کیونکہ بہت زیادہ موٹا کر دیتے ہیں تو وہ سننے والے پیس اوپر سے ایکو بھی چل رہی ہوتی ہے بیس بھی چل رہی ہوتی ہے تو سننے والے کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ ڈال پڑھ رہے ہیں اگر آپ فیزیکل ان سے پوچھنا ہے کہ آپ نے ڈال پڑھا تو وہ کبھی بھی نہیں کہیں کہ ڈال پڑھا ہے اگری اگری بھی زواد ہی پڑھتے ہیں وہ ڈال ہی پڑھتے ہیں لیکن کیونکہ ان کا انداز ایکسینٹ اس طرح کا ہے تو سننے والے کو ایسا فیل ہوتا ہے اور میں بلکہ یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ جو حروف آپ پڑھے ہیں نا حروف تحجی ان کی آپ نے پریکٹس اتنی زبردست کرنی ہے پریکٹس اتنی زیادہ کریں کہ آپ کسی اندھے کے سامنے بھی قرات کر رہے ہیں تو اس کو پتہ چلیے کہ آپ نے یہاں پہ کون سا کس حرف کو پڑھا جیسے مثال کے طور پر ابھی میں دو لفظ پڑھوں گا آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کس لفظ کے اندر عائن پڑھا ٹھیک ہے یا آپ نے مجھے بتانا ہے میں نے کس لفظ کے اندر ہا پڑھا ٹھیک ہے اوکے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک چیز دوسری چیز اب مجھے بتائیں کہ ان دونوں میں سے ٹھیک میں نے کیسے پڑھا سیکنڈ والا آپ کو کسے پتا چلا Cruz میری اداعیگی کی وجہ سے آپ کو بتا چلا جاتا جانگ لمح lendہ میری ادائیگی ٹھیک نہیں کروں گا پروپر نہیں کروں گا میری پریکٹس نہیں ہوگی تو آپ اس میں کنفیوز رہیں گے کہ پتہ نہیں کیا پڑھنی ہے اس لیے آپ کو اس طرح پریکٹس کرنی ہے کہ آپ کے جو حروفیں تحجی ہیں جن کے اوپر آپ نے عربی بولنی ہے ان کی ادائیگی اتنی پرفیکٹ ہونی چاہیے کہ سننے والے کو اگر وہ دیکھ نہیں رہا اور وہ محسوس نہیں کر سکتا صرف سن کے اس کو اندازہ ہو جائے کہ آپ نے یہاں پر کون سا رب پڑھا ہے اگری سر بہت ہاں اور ہاں تو کافی ہاں جو ہوتا ہے وہ تو کافی پرومینٹ ہوتا ہے وہ تو پتہ سل جاتا ہے لیکن یہ جو تو اور یہ جو law ہے اب وہ پہلے زبان تھیری کرنی بڑھتی ہے پھر نکلتے ہیں یہ بہت ہارڈ سر تھوڑی سی کلاس لیندھی ہو سکتی ہے تو آپ کو نہیں ہونا اگر کسی نے کچھ کھانے پینے کے لیے ساتھ رکھنا ہے تو آپ رکھ سکتے ہیں ایکسکیوز می سر مجھے یہ بتائی گا کہ جب ہم نے یہ زواد بولنا ہے زبان کو اوپر دانتوں پہ لگانا ہے تو زبان کا وسط والا حصہ ٹچ ہونا چاہیے یا نوک والا اوکے تو اب آپ مجھے بتائیں گے کہ حافہ لسان زبان کی کس حصے کو کہتے ہیں حافہ کروٹ کروٹ کو ٹھیک ہے تو زواد کروٹ سے ادا ہوگا نا تو جب آپ زبان کی کروٹ کو اوپر کی دانتوں کے ساتھ لگیں گے دانتوں کے ساتھ نہیں دانتوں کے ساتھ لگائیں گے تب یہ وہاں سے ادا ہوگا سر ایسا کرنے سے پھر زبان کا جو اگلا حصہ ہے وہ تھوڑا سا فولڈ ہو جاتے ہیں فولڈ نہیں کرنا نا آپ نے آپ نے زبان کو فلیٹ رکھنا سیدھا بچھا کے رکھیں جب آپ اس کو فولڈ کریں گے نا تب وہ زواد پڑا ہی نہیں جائے گا وہ اس طرح نہیں ادا ہوگا سر یہ کروٹ والے دونوں سائٹس لگنی چاہیے یا ایک سائٹ لگنی چاہیے ایک سائٹ لگائیں چاہے بائیں لگائیں چاہے دائیں لگائیں سر اس میں تو کنارہ بھی لگ جاتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کنارہ تو تب ہی لگے گا نا جب آپ اس کو فولڈ کریں گے تھوڑا سا جب آپ تھوڑا سا بھی فولڈ کریں گے تو کنارہ لگ جائے گا لیکن اگر لگ بھی جائے تو کوئی ایشو نہیں ہے شروع شروع میں لگے گا شروع شروع میں آپ کے زبان بھی فولڈ ہوگی لیکن جیسے ہم پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کی زبان کی صرف کروٹ لگے گی اور آپ کا حرف بھی صحیح ادا ہوگا اچھا اب اس کی پریکٹس ہمزہ زہاد زبر اس کو پڑھ کے رکھیں ہمزہ زبر ہمزہ زبر ہمزہ زبر ہمزہ زبر ہمزہ زبر ہمزہ زبر صحیح ہے اس میں زبان تچ نہیں ہوگی یہ ایک دن میں سارا کچھ ٹھیک ہوگا لیکن ہم ایک دن میں کوشش ضرور کریں گے آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گے اگر چلیں جی یہاں تک سمجھ آگی سب کو سمجھ آگی سب کو مان کوئی نہیں رہا سوری کیا نہیں کر رہا میں نے کہا سمجھ تو سب کو آگئی لیکن سر ماننے کا کوئی نہیں کیونکہ ہمیں آئی نہیں ہے یہ نہیں مان رہے مان رہے مان رہے ہیں بس کٹنا مشکل ہے جی وہی 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 کہہ رہی ہوں اچھا اگر تو آپ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہیں نا لوگوں کو یہ میں سوری آپ کی بات سے ہی کہہ رہا ہوں میں ویسے ایک جنگل اگر لوگوں کو منوانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے سب سیکھ رہے ہیں تو لوگ کبھی بھی نہیں سیکھیں گے آپ صحیح بھی پڑھیں گے آپ کی اپنی سیٹسٹریکشن چاہیے اس کی پریکٹس کرتے ہو بلکل بلکل مسٹیکس نہ ہوں ہم سے اکسل مقصد تو یہ ہے کہ ہم غلط نہ پڑھیں ہاں جی بس ٹھیک ہے جی آگے چلیں جی آگے اب تک آپ نے پڑھ لیا اکسا لسان وسطے لسان پڑھ لیا حافہ لسان پڑھ لیا اور دانتوں کی چھے قسم سوری تین قسم دانتوں کے اور تین قسم تین قسمیں داروں کی پڑھ لی اب اس کے بعد کون کون سے پوائنٹ رہ جاتا ہے زبان کا مجھے بتائیں سرہ پیس ٹپ ٹپ اور جو اس کے ساتھ والی ہے دو اس کے ساتھ والی ہے نام تھا اور ٹپ انہوں نے لکھا کچھ ہے نہیں اس کے ساتھ والی ہے لکھا ہوا دیکھ کے بتائیں پہلے ہم پڑھنے ہیں طرف اللسان یعنی کہ زبان کی نوک سے پیچھے والا حساب یعنی کہ یہ والا یہ زبان ہے ابھی ہم پڑھیں گے اس پوائنٹ کو ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں طرف اللسان کنارہ ٹھیک ہے اچھا اب اس کنارے سے تین اروپدہ ہوتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں کہ لو جی اس سے بھی تین اروپدہ ہوتے ہیں آپ کیا کرنا پڑے گے پریشان نہیں ہو رہے آپ لوگ ہم سوچ رہے ہیں اب کدھر لگنی ہے ابھی دیکھیں جب ہی لگے گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی ہاں صحیح لگ رہی ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے کہ زبان کا کنارہ جب سنایا رباعی انیاب اور ذواحق جب ان چار حصوں سے زبان کا یہ کنارہ لگے گا تو وہاں سے لام زبان کا کنارہ جب سنایا یعنی سامنے والے دانت پتہ نہیں دانتوں کی نام یاد ہے جی سامنے والے سارے یہ کنارہ یہ پوائنٹ سامنے والے دو دانت پھر ان کے ساتھ والے چار دانت پھر ان کے ساتھ والے چار دانت پھر ان کے ساتھ والے چار داڑیں یہاں تک جب جو لگے گا تو وہاں سے لام ادا ہوگا لام اب آپ پڑھ کے دیکھیں اور یہ زمان کا یہ والا حصہ اوپر والی دانتوں کے ساتھ لگے گا نیچے نہیں لگے گا لام ٹھیک ہے پڑھا جا رہا ہے جی جے جے بالکل لام ایزلی اوکے نیکسٹ اس کے بعد سنایا ربائی انیاب اب یہ جو تین حصے یہاں سے زواحق نکل گیا یہاں سے زواحق نکل گیا تو یہاں سے نون ادا ہوگا نون نون ٹھیک ہے اس کے بعد سنایا اور ربائی جب صرف ان دو دانتوں کو لگے گا تو وہاں سے را ادا ہوگا را لام کو ادا کرتے ہوگے آپ زواحق تک زمان کا کنارہ لگائیں گے نون کو ادا کرنے کے لیے انیاب تک آپ زمان کے کنارے کو لگائیں گے اور را کو ادا کرنے کے لیے آپ ربائی تک یعنی کہ سامنے کے جو آٹھ زمانت ہیں نا سامنے کے ان تک جب آپ کنارہ لگائیں گے تو یہاں سے را ادا ہوگا نون میں تو دانٹ ٹچ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی خالی زبان تعلو پہ لگتی ہے نون نکل آتا ہے سر وہ جب آپ تعلو کے ساتھ زبان لگاتے ہیں تو آپ کی جو سائیڈ ہے وہ دانتوں کے ساتھ ہی لگ رہی ہے دیپ ٹائیڈ دیکھیں وہ اور سے کریں نون 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 جی سنایا تو نہیں ٹچ ہوتے سنایا نہیں ٹچ ہو رہی آپ کی نہیں ٹچ اچھا اب اگر آپ کے نہیں ہو رہی نا اب آپ جان بوجھ کے لگائیں ٹھیک ہے سنایا تک لگا کے پھر نون پڑھ کے دیکھیں سبرستی تو ہو جائے گا لیکن اس کے بغیر بھی کام چلتا ہے سنایا اور ربائی کے علاوہ بھی چل جائے گا چل جائے گا لیکن شروع میں سٹارٹنگ میں کیونکہ یہ مخرج ہے تو آپ کو پریٹس کرنے کے لیے سپیشلی جب بچوں کو بہت زیادہ پرابلم ہاتی بچوں کو اور زیادہ ایج کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں جیسے آپ لوگ جیسے ینگ ماشاءاللہ تو آپ کو اتنی نہیں اس کی کوشش کرنی پڑے گی لیکن رول یہ ہے کہ جب آپ سنایا سے لے کے دواحق تک پڑھیں گے تو لام پڑھا جائے گا ویسے تو لام آپ خالی نیاب اور دواحی کے ساتھ بھی لگا کے پڑھ سکتی ہیں یہاں تک سمجھ آگے سب کو یہ جی آگے چلیں سر جی سر جی جی سر بیس ملا اس کے بعد جو زبان کے ٹپ رہ گئی رکس لسان ٹھیک ہے؟ یعنی کہ زبان کی نوک رکس لسان زبان کی نوک اب یہاں سے صرف اتنے ایک نوک سے نو روح دا ہوتے ہیں اوف اللہ ابھی اس کے بعد بھی ایک بم پوڑنا ہے میں نے ٹھہر دیا زبان کی نوک ٹھیک ہے؟ زبان کی نوک جب سنایا کی سنایا علیہ کی جڑ سے لگے گی زبان کی نوک یہ ساتھ ساتھ نا نوٹ کرتے جائے تاکہ آپ کو یاد رہے یہ بعد میں بھی آپ ریوائز کر سکتے ہیں زبان کی نوک اور سنایا علیہ کی جڑ یعنی کہ یہ آپ کی زبان ہے یہ آپ کے سنایا علیہ اوپر والے دانت ہیں یہ والے تو ان کے زبان ایسے لگے گی ٹھیک ہے جی؟ زبان کی جڑ سوری زبان کی نوک جب سنایا علیہ سنایا علیہ کون سے ہیں جی؟ اوپر والے سامنے کے دو دانت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے؟ سوری؟ سوری؟ جی کیا کہہ رہے ہیں؟ پتہ نہیں اچھا چلیں کوئی بات یہاں سے تین عروبات ہوتے ہیں تو ڈال اور تا یہ ڈال کی بات آگی ہے جب آپ ڈال پڑھتے ہیں تو زبان کی نوک خنایا حلیہ کی جڑ سے لگ رہی ہوتی ہے جی سر جب آپ پڑھیں گے تو زبان کی نوک سنایا حلیہ کی جڑ کے ساتھ لگے گی اور ساتھ تالوں کے ساتھ بھی لگ رہی ہوگی کیونکہ اس کو موٹا پڑھنا ہے ابھی اس کے بعد میں بتاؤں گا آپ کو موٹے حروف کون سے ہیں اور ان کو کیسے پڑھنا ہے زبان کی نوک اوپر کے سنایا حلیہ کی جڑ سے لگ رہی تو ڈال ڈال لگ رہی سو یہ گم کو ٹچ نہیں کرے گی صرف ٹیت کو کرے گی وہ تو دیکھیں وہ تو لگنی لگنی ہے کیونکہ زبان کی اگر لگ رہی ہے تو ٹھیک ہے ہاں جی وہ کوئی ایشو نہیں ہے زبان کی کیونکہ بناوٹ ایسی ہے کیونکہ اس نے سبھی کے ساتھ چپکنا ہوتا ہے تو وہ گم کے ساتھ لگے گی ہی لگی اچھا میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ ساتھ ساتھ نوک کریں زبان کی نوک سنایا اولیا کی جڑ یہاں سے تین حبوب ادا ہوں گے تو ڈال اور ڈال اوکی جی اب نیکس اولیا کیا ہے اولیا اولیا میں سنایا تو پتہ ہے اوپر والے سوفلہ نیچے والے اولیا اوپر والے ہاں ہاں شروع میں بتایا آپ دوسرا مکرج زبان کی نوک سنایا اولیا کا اندرونی کنارہ ٹھیک ہے اب پہلے اس کو سمجھ لیں یہ سنایا اولیا ہے پہلے آپ نے زبان کی نوک لگائی تھی اس کی جڑ کے ساتھ ٹھیک ہے اوپر یعنی کے اس کی گم کے ساتھ اب آپ نے لگانا ہے زبان اس کے اس کنارے کے ساتھ نوک کے ساتھ ٹھیک ہے زبان کی نوک دانتوں کی نوک کے ساتھ لگے گی تو یہاں سے تین حروف ہدا ہوتے ہیں و زال اور سا و لال سا ان تینوں کو سوفٹ پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ سبتی کے ساتھ نہیں پڑھنا ورنہ سیٹی کے آواز نکل آئے گا زور زال ایسا ٹھیک ہے جی یہ بھی کلیر ہو گیا اب اس کے بعد تیسرا مقرنج سر ایک کوششن ہے جی سر یہ زور دا کو ذرا یہ جب آپ نے پہلے دو لکھے ان کو ڈیفرنشیٹ کر دیں زبان کی نوک کو ستنایا علیہ کے اندرونی کنارے سے لگانا ہے یہ زبان کی نوک ہے آپ نے یہ جو سامنے والے دانت ہیں ان کے کنارے کے ساتھ زبان کا کنارہ سامنے والے دانتوں کے کنارے کے ساتھ لگانا ہے یہ بات سمجھ آگئے لیکن ان دونوں کو ڈیفرنشیٹ کیسے کریں گے تو سیم آواز نکلے گی جب آپ زبان پڑھیں گے تو آپ نے اپنی زبان کو تعلق کے ساتھ لگانا ہے موٹا کرنے کے لئے مو کو کھول کے تھوڑا سا اور اس کو پڑھنے کے لئے مو کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے موٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے نورول پڑھنا ہے یہ بولنے میں اس طرح آئے گا اور یہ اس کو موٹا پڑھنا ہے اس کو بریق پڑھنا ہے وہ اور لال جی سیر بھی سمجھ آگئی آپ کو جی سمجھ آگئی جی جی سیر زبان کی نوک جب یا جب رہنے میں آپ لکھیں زبان کی نوک سنایہ علیہ اور سفلہ سنایہ علیہ اور سفلہ یعنی کہ اوپر اور نیچے دونوں والے دونوں جو دانت ہیں ان کے اندرونی کنارہ سنایہ علیہ اور سفلہ کے اندرونی کنارے سے لگے ٹھیک ہے یعنی کہ آپ یہ دیکھیں آپ کا سنایہ علیہ اور سنایہ سفلہ اس طرح ٹھیک ہے اب یہ دونوں دانت آپس میں مل جائیں گے دونوں دانت آپس میں ملیں گے اوپر اور نیچے والے اور ان کے پیچھے والے جگہ پہ یہاں پہ زبان کی نوک لگ رہی ہو گیا ٹھیک ہے سمجھ گئے آپ سکتے ہیں تو یہاں سے تین حروف بلا ہوں گے سود زہ اور سین سود زہ اور سین دانتوں کو ملا لے نا آپس میں سی ٹی کے بعد آئے گی سود زہ سین سین زہ اور سین سین اور سود تو کافی اچھا سود پھر تھوڑا ہیوی ہوگا اس کی ساؤن موٹی ایک لے کی کیونکہ دونوں میں بڑا ڈیفرنس ہوتا ہے جب اس کو ریسیٹیشن میں سکتے ہیں سین ابھی اس کے بعد آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ کون کون سے حروف کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے اس کے علاوہ باقی سب ہی کو بریق پڑھنا ہوں اوکی سین تو بہت لائک سنیک کی طرح کر کے آواز آتی ہے اوکی اوکی سر اوکی سر اب ہم وہ حروف پڑھیں گے جن کی آواز آپ کو سوری جن کو موٹا پڑھا جائے گا ٹھیک ہے اب میں پہلے ان کو لکھتا ہوں اوہ اوہ سور زور وائن اوہ اوہ اور زور یہ ایک نہ خاص ترتیب سے میں نے لکھے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے آپ اس کا مجموعہ یہ یاد کر سکتے ہیں خصہ زغتن پیز خصہ زغتن پیز یہ اس کو میں نے جمع کر دیئے ٹھیک ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے آسانی رہے گے انشاءاللہ یہ ٹوٹل ساتھ حروف ہیں جن کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے ان کے علاوہ کیا ٹھیک ہے آپ کو یاد کرنے کے لیے آسانی رہے گے انشاءاللہ کسی حرف کو موٹا نہیں پڑھنا ٹھیک ہے سمجھ گئے نا آپ ان کے علاوہ ایک لفظ دو حروف ایسے ہیں جن کو آپ موٹا پڑھیں گے لیکن کنڈیشن کے ساتھ وہ ہے ایک راہ راہ کے اوپر جب آپ زبر ہوگی یا پیش ہوگی تب اس کو موٹا پڑھیں گے جیسے مثال کے طور پر رو باکا رو باکا یہاں پر راہ کو موٹا پڑھنا ہے رو باکا ٹھیک ہے اور راہ کے پیش کی مثال رو با ماں چوتھا سپارہ شکل ہوتا نا رو با ماں یہاں پر ان دونوں راہ کو موٹا پڑھیں گے آپ اگر راہ کے لیچے زیر آتا ہے تب اس کو موٹا نہیں پڑھنا پھر آپ نے اس کو بری پڑھنا ہے ری باکا ٹھیک ہے یا اگر میں اس کے ریجل آتا ہوں تو ری با ماں اس کو پھر موٹا نہیں پڑھو ری با ماں اوکے اس کے ساتھ شد بھی پھر بھی جی بیٹا سر آپ نے بتانا کہ راہ کے اوپر زبر ہو تو اگر اس کے اوپر شد بھی ہو میں نے راہ کے اوپر شد کی دوں بات میں نے تو خالی یہ لکھا شد تو با کے اوپر ہے نا لیکن میں سر پوچھتی تھی کہ اگر کہیں یہ راہ کے اوپر بھی شد ہو ساتھ تو زبر بھی ہو تو پھر بھی موٹا پڑھیں گے یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ راہ کے اوپر اگر شد ہو تب بھی موٹا پڑھیں گے جی سر میں یہی پوچھتی ہوں اوکے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ راہ کو موٹا پڑھنے کی بارہ صورتیں ہیں ٹھیک ہے اور راہ کو باریک پڑھنے کی آٹھ صورتیں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شدہ آ جاتا ہے سوری ہاں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اگزامپل ہے نا شدہ کی راہ کتاب وہ ایک اپی ہے ٹھیک ویسے میں نے آپ کو احتیاطاً بتایا ہے کہ اتنی اتنی اقسام ہوتی ہے یہ آپ کو جو ابھی سب کچھ کروایا جا رہی ہے شورٹ کٹ ہے آپ کے احسانی کے لیے تاکہ آپ یاد بھی رکھیں اور آپ اس کی پریکٹس بھی احسانی سے کریں مرنہ ایک ایک حرف کی بہت بہت حالتیں ہیں اچھا جی یہاں تک آپ کو سمجھ آگی یہ ساتھ حروف ہیں جن کو موٹا پڑے جائے گا اور ان کو موٹا پڑنے کے لیے صرف آپ نے اتنا کرنا ہے کہ جب ان کو آپ ادا کریں تو زبان کو تعلق کی طرف آپ نے بلند کر لینا ٹھیک ہے مو کو تھوڑا سا نارمل پوزیشن سے تھوڑا سا زیادہ کھول لیں جیسے ہو صاد واد ہوئین تو آف وہ ٹھیک ہے آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ کے علاوہ دو حروف ہیں ان کو آپ کسی کنڈیشن کے ساتھ موٹا پڑیں گے ایک رو ہے تو دوسرا کونس ہے دوسرا جی میں بس چیک کرنا تھا کہ کسی کو یاد رہتا ہے کہ نہیں دوسرا ہے لام لام جو ہے یہ صرف ایک حارت میں موٹا پڑا جائے گا وہ کیا ہے دو الفاظ ہیں ان کو ریز کر دوں یا رہنے دو بھی لیں لفظ اللہ کا جو لام ہے نا لفظ اللہ کا لام ٹھیک ہے اس کو موٹا پڑیں گے تب جب اس سے پہلے آئے گا زبر یا پیش جیسے یہاں پر آتا ہے واللہ ہی واللہ ہی ٹھیک ہے اللہ کی قسم واللہ ہی اللہ کی قسم واؤ کے اوپر زبر آ گیا تو آپ یہاں پر لفظ اللہ کے لام سے پہلے یہاں پر زبر آ رہا ہے اس لیے اس کو موٹا پڑیں گے واللہ اس کو واللہ ہی نہیں بولیں گے بریق نہیں بٹیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آئے گا تو اس کو پھر بریق ہی بڑھیں گے جیسے آپ باللہ ہی نہیں بولتے ہیں وہاں پر موٹا نہیں نہ کرتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ وہاں پر لفظ اللہ سے پہلے زیر ہے تو پھر اس کو بریک پڑھیں گے اگر لفظ اللہ یا دوسرا آتا ہے اللہم ٹھیک ہے لفظ اللہم دروشریف کے شروع میں آتا اللہم صلی علیہ لفظ اللہ یا پھر اللہم ان دونوں الفاظ کے شروع میں اگر زبر یا پیش آئے گا تو اس کو موٹا پڑھیں گے اگر زیر آئے گا تو بریک پڑھیں گے جی سامجھ آگی یہاں تک سب کو جی جی سامجھ آگی چلیں ان سے پہلے اگر زیر آئے گا بریک پڑھیں گے آجی پھر بریک پڑھیں گے تیش آئے گا تو پھر موٹا جی جی اب ہم پڑھیں گے ملتی جلتی آوازوں والے حروف یعنی کہ وہ حروف جن کی آپس میں آوازیں ملتی ہیں اور جن کی وجہ سے آپ لہنے جلی کرتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایک عرف کی جگہ دوسرا عرف پڑھ دیتے ہیں ان کی نہ میں نے کچھ کٹیگریز بنائی ہیں تاکہ آپ کو یاد اس کو ایک آپ کے سامنے لکھتا ہوں تو آپ کو انشاءاللہ ہوپولی وہ دیکھ کر ہی یاد ہو جائیں گی کہ وہ کون کون سے ہوگی ٹھیک ہے شروع کریں جی جی سار حمزہ اور عین حمزہ اور عین جیسے آپ نے شروع میں مثال پڑھی تھی الحمدللہ رب العالمین وہاں پر عین تھا یا حمزہ تھا عین عین تو اکثر کیا پڑھتے ہیں حمزہ عالمین حمزہ کی عواز ملتی ہے عین کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد تا 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 کی عواز ملتی ہے تا کے ساتھ اس کے بعد تا سین اور ساد ان تینوں کی عواز آپس میں ملتی ہیں اس کے بعد لال زا زاد اور زا ان چاروں کی عوازیں آپس میں ملتی ہیں تھوڑے تھوڑے ڈیفرنس کے ساتھ مخارج ان سبھی کے الگ الگ ہیں لیکن پڑھتے ہوئے ہم ان جنوں کا خیال نہیں رکھتے جس وجہ سے ان کی آپس میں آواز ملتی ہے اس کے بعد ہاں اور ہاں یہ ٹوٹل پندرہ ہوتے ہیں دو یہ دو یہ تین چار دو اور دو پندرہ ہو گئے جی جی تو یہ پندرہ حروف وہ ہیں جن کی آپس میں آوازیں ملتی جلتی ہیں جن کا آپ نے سپیشل خیال رکھنا ہے اگر آپ لانے جلی سے بچنا چاہتے ہیں ان حروف کو آپ اچھے سے پریکٹس کر لیں باقی سبھی کی پریکٹس کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے ان کی زیادہ ضرورت ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد صرف ایک حروف ایسا رائے جاتا ہے جس کی ہم نے پریکٹس نہیں کی تھی وہ تھا فا فا کو پڑھتے ہوئی سب سے اچھا سیدھا 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 نہیں ہے ابھی ادھر ہی آنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ سامنے مارے جو اوپر کے دو دانت ہیں سنایہ علیہ ٹھیک ہے سنایہ علیہ کو نیچے والے ہونٹ کے پیٹ پہ لگانا ہے ملک سینٹر میں ایسے پا پا اوپر والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پہ لگانا ہے ہم کیا پڑھتے ہیں ہم اوپر اور نیچے والے ہونٹوں کو ملا دیتے ہیں ہم دانتوں کو اندر والے ہی سی پر لگاتے ہیں اندر نہیں لگانا آپ نے در میں باہر جو خوش کی والے ہی سی پہ لگانا ہے اس کو پا اوپر والے دانتوں کو سامنے والے دانتوں کو نیچے والے ہونٹ پہ لگانا ہے سامنے والے دانتوں کو درمیان نہ خلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تھوڑے سپیس ہوتی ہے تو وہ ایک نیچرل چیز ہے ان کی ہوا نکل جاتی ہے تو اس میں کوئی ایشو نہیں سمجھ آگی بٹا جی سر جی اب سوالات آپ کر سکتے ہیں 2 جی ڈی ی ڈا ڈی 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 پی ڈ ڈی 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 ڈ Markus ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ مجھے مجھے تو ایسا لگا ہے جیسے پھر ڈسکنیکٹ ہو گیا نہیں سر ڈسکنیکٹ نہیں ہوا ہاں جی کوئی سوال ہے کسی کہا جی یا ویسے بس ہو گئی آپ ہیں وہاں پہ جی سر میں ہوں اوکے امہ مہد بھی ہیں یہاں پہ درقشا کوئی نہیں یہاں پہ سوائے احبا کے اور میرے جی سر میں ہوں جی کوئی سوال ہے سوال تو کوئی نہیں ہے بس کنفیون ہے وہ دور ہو جے گی پریکٹس کے ساتھ کس چیز کس حرف کی کنفیون ہے نظر کافی سارے ہیں جو جیسے کچھ حروف ہیں جو لگیں گے جو آپ نے زبان کی نوک کے ساتھ کچھ حروف بتائیں ہیں ان کے ساتھ کنارہ بھی لگ رہا ہے زبان کا صرف نوک نہیں لگ رہی ہے جی جی سر وہ ایسا ہے نا کیونکہ زبان کی جو بناوٹ ہے نا وہ زبان پھیلی ہوتی ہے زبان ایسا تو سیدھی سٹک تو ہے نہیں جو سیدھی وہاں پہ جاگے لگے ٹھیک ہے جب آپ کی زبان کی جو ٹپ ہے وہ سنایا کے ساتھ لگنی ہے تو وہ ڈیفینٹلی سائڈے میں لگنی لگنی مقصد ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے پہنچانا اس کے سائڈے تو لگیں گی لیکن آپ کا حرف صحیح ادا ہو جائے گا اس طرح اسی طرح لام آپ نے کہا ہے کہ سنایا ربائی انیاب اور زواحق کے ساتھ لگے گا لیکن وہ صرف سنایا کے ساتھ لگنے سے ہی لام بلکل صحیح ساؤنڈ کر رہا ہے تو پھر تو لکی ہے نا ماشاءاللہ سر کوئنٹلی راک کا دوبارہ سے بتا دیں کہ آپ نے بتایا ساس کا سنایا اور بائی سے لگے گا اس کا دوبارہ سے ڈیفائن کر دیں راہ کی بات کر رہے ہیں جی جی سر راہ کی بات کر رہی ہیں زبان کی زبان کا کنارہ جب تنایا اور بائی کے ساتھ لگتا ہے تو وہاں سے راہ پڑا جاتا ہے لیکن آپ نے یہاں سے کوشش کرنی کہ آواز وائبریٹ نہ کری آتی ہے یہ میں پہلے بھی بتا جاتی ہوں ہاں کی جگہ یہاں پر بھی آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے یعنی کہ آپ کے یہ چار دانت ہے سامنے کے نا ٹھیک ہے یہ دو سنایا ہے اور یہ سائڈوں کے دو ربائی ہیں یہ اس طرح آپ کے زبان کے ساتھ اس طرح لگیں گے ایسے ٹھیک ہے زبان کی یہ جو سائڈیں یہ زبان کی سائڈیں یہ اس طرح لگیں گے جی جی ہاں جی لیکن پھر بھی اپ سارٹنگ ہے نا تو ہاں کی آواز نکل آتی ہے جس کی آواز ٹھیک ہو جائے کس حرف کی آواز نکل آتی ہے جب اس کو ہاں کی راہ کو پڑھتے ہوئے ہاں کی راہ اور ہاں نا تھوڑا سا نیتھ ہو جاتا ہے اچھا نہیں کو آپ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ نہیں ہونا ان دونوں کے مخرج ہوں نا بلکل اللہ جلائے ہیں تو یہ مکس ہونا نہیں چاہیے سر وہ انشاءاللہ پریکٹریس سے ہو جائے گا نا جی مخرج تو لگ ہے لیکن ابھی کافی لنننگ کرنی ہے نا تو اس وجہ سے پھر ٹھیک ہو جائے نا انشاءاللہ 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 ٹھیک ہے جی اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر چھٹی کرتے ہیں رب یسر و لا تعصر و تمم بالخیر اے اللہ ہمیں اس کام میں آسانی فرما اور ہماری مشکلوں کو دور فرما اور اس جو ہم نے سلسلہ کا شروع کیا ہے اس کو خیریت کے ساتھ مکمل کر دیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ رب یسر و لیسر کیkienہ